انڈیا کا نمبر ون انسٹیٹوٹ کون ہے؟ اینڈیا کا نمبر ون انسٹیٹوٹ کون ہے؟ ایک بار کی ایک بات ہے کہ ایک وقتی اپنے دوست کے آن چائے پینے گیا اور اس دوست کی وائف نے اس دوست کے لئے چائے بنائی تو جیسی اس کے پاس چائے آئی اور جیسی اس نے چائے اٹھائی تو اس نے دیکھا کہ چائے میں ایک مکھی گری ہوئی تھی تو وہ جھٹ سے اٹھا اور کھڑکی سے چائے بھار فیک دی سامنے مالی نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے بولا کہ چائے میں مکھی گری ہوئی تھی تو اس نے بولا اچھا کیا تم نے تو اس نے دوسری چائے بنوائی اپنے بی بی سے کہہ کر اور اس کے سامنے پیس کی اور وہ جیسی اس نے دوسری چائے اٹھائی اس کا دھان چائے کی پیالی پہ گیا اور اس نے پھر سے دیکھا کہ اس میں بھی ایک مکھی پڑی ہوئی ہے اور اٹھا اور سیدھے کھلکی کے باہر فیک دیا اس با پوچھا کہ اب کیا ہوا اس نے کہا کہ اس میں بھی آ مکھی تھی تو دوسری بار دوستو اس نے اپنی وائف کو ڈٹاو کہا کہ تم کس طریقی چائے بنا رہی ہو ارے مہمانوں کے لئے تو کم سے کم اچھی چائے بنا دو کیا تو میں دیکھا ہی نہیں دیتا کہ اس میں مکھی گری ہوئی تھی دوسری جب وہ تیسری بار چائے بنا کے لائیں اس کی وائف سو پھر سے جب اس نے ان کو چائے دی اور اس نے دیکھا کہ اس میں بھی مکھی گری ہوئی ہے اور جب وہ اٹھا اور جب وہ فیکنک لیا گیا سو سامنے بیٹھے دوست نے اس کو رکا وہ نے بلا کیا ہوا وہ لائے اس میں بھی مکھی گری ہے وہ لائے چائے دیکھا جاتا تو اس نے دیکھا کہ اس میں کوئی بھی مکھی نہیں تھی دوستو اور پھر بعد میں اس نے بولا کہ یا تو اپنا چسمہ اتار اور دیکھ کی مکھی کہا ہے تو دوستو مکھی وہ اس کے چسمے پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کو لگ رہا تھا کہ وہ مکھی اس کے چائے میں گری ہوئی ہے تو دوستو یہی گلتیاں ہم بار بار کرتے ہیں اور یہی بعد میں نے آپ کو ایک سوار میں کہی تھی کہ ایک خطہ میں تا امر کرتا رہا دھول چہرے پر لگی تھی اور ہمیں آئینہ پوچھتا رہا کہ گلتیاں کہاں ہیں دوستو ہمیں یہ دھوڑنا چاہیے تو دوستو اس ویڈیو سے ہم نے ہی سکھا کہ اگر کسی اور پر الجام نہ ڈال کر کسی اور پر بلیم نہ کر کے اگر ہم اپنے اندر کی کمیوں کو جھاکنا چاہلو کرتے ہیں اور ان کو امپروب کرنا شروع کرتے ہیں سو ہم جیون میں کامیاب جب ہو ہوں گے ایک بار دھانک نہ دوستو وہی وقتی جیون میں کامیاب ہوا ہے جنہوں نے اپنے ایک بار دھانک نہ دوستو دوستو میری یہ بار دھانک نہ کرے گا کہ وہی وقتی جیون میں کامیاب ہوا ہے جس نے اپنے آپ کو بدلا ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کے لئے آپ کو اپنے برائیوں کو ہٹانا پڑے گا اپنے اچھائیوں کو جیتنا پڑے گا اور اپنے اندر اور بھی کئی صدگر لانے پڑے گے اور کئی آپ کو سکل پیدا کرنے پڑے گے اور اس کے لئے آپ کو اس پر کافی کام کرنا پڑے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اور آپ کو سمجھ میں آیا ہو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو آپ اس ویڈیو کو لائے سسکرائب کر سکتے ہیں اور میں دیوترنگوال اور ایسے ٹیلی کوم آپ کو ہمیں سے اس طرح موٹیویٹ کرتا رہیں گے اور ایک نائی دن میں آپ کے دل ترچیر پہنچوں گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے دوستو نموستکار دوستو امید کرتا ہوں کہ ابھی تک آپ نے میری بک جو موبائل فلیسنگ سو اڈویر میں میں نے بنایا ہے اس کو آپ نے پرچیس کیا ہوگا دوستو اس کو پرچیس کیجئے اس میں موبائل فلیسنگ کا بہت سارا جان ہے اور اس میں اس سے باتیں لکھی نہیں گئی ہیں اس میں چکٹروں کے ساتھ میں بتائی گئی ہیں سٹیپ بائی سٹیپ یا اگر کوئی ڈرائیور کس طریقے سے آپ اس کو ڈرائیور ڈال سکتے ہیں کون سے سی پیو کی کس طرح سے پہچان ہوتی ہے یا پھر موبائل میں کس طرح سے فلیسنگ کی جا سکتی ہے تو ساری چیچیں اس میں بتائی گئی ہیں اس بک کو کھریدنے کے لیے آپ کو لنک نیچے مل جائے گی دوستو اگر آپ نے میرے موبائل ریپیڈنگ ایپس ڈاللوڈ کرنے ہیں تو گوگل پیلسٹور میں جائیے لکھے دیو ریپیڈنگ روال موبائل ریپیڈنگ روال کے سمبند ویڈیو سرچ کرنا ہے تو یوٹیوب میں جائیے لکھے دیو ریپیڈنگ روال یا لکھے ایسٹر ٹیلی کوم دوستو گیان عصیمت ہے یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کو کتنا پانا چاہتے ہیں دینکیو موسیقی